آقا تیرے نام کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر یہ نغمے سناتا ہے تو عالمِ کفر پر عالمِ کفر پر حیبت تاری ہو جاتی ہے لرزہ تاری ہو جاتا ہے کافر ڈرتے ہیں میں نے کہا پتا چلا اگر سڑک پر نکل کر جلوس نکالو سبحان اللہ کی سڑا لگایا سڑک پر نکل کے جلوس نکالو تو کافر نبی کے جلوس سے ڈرتا ہے اور جس ضرورت کو آج ان دو چار سالوں میں محسوس کیا گیا سنی آج سے کئی عرصہ پہلے وہی جلوس نکال کر نبی کی عزبت کا بیان کر رہے ہوتے ہیں میں ایک ہی بات کرنے لگا ہوں کچھ صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ جلسوں کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے پنڈی والو آپ پتا چلا ہے کہ نہیں چلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھئی ہوتا ہے نا کسی جلسے کسی کانفرنس کا فائدہ ہوتا ہے نا ہاں تو ہم بھی یہی نیت کر کے یہ تقریر بھی کرتے ہیں یہی نیت رکھ کے ہم جانب یہ حضور کی محبت کا جلسہ اس کا انعقاد کرتے ہیں کہ شاید کہ کسی کے دل میں میرے رسول کے عشق اور پیار کی شمہ فروضہ ہو جائے تو آج میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں بس اب محبت کا رنگ میں شروع کروں گا بس ایک تصور دینے لگا ہوں ایک دعوت دینے لگا ہوں میں اپنے سننے والوں کو ایک جس کو کہتے ہیں جہد پہ چلانے لگا ہوں اور بالخصوص میری گفتگو کا جو میرا خصوصی مخاطب ہوتے ہیں وہ میرے ینگ سکرز میرے نوجوان دوست ہوتے ہیں مجھے آپ لوگوں کی انوالمنٹ اور تقریر میں مجھے آپ کی توجہ چاہیے ایک در سے ایک درد ہے ایک پیار کی ایک صدا ہے کہ کائنات میں اللہ نے بڑی حسین حسین مخلوق پیدا کیے اگر لفظے غور آئے تو ذہن پلٹ کے حسن کا تواف کرنے لگ جاتا ہے تھکے ہوئے نہیں بولنا ہے نہیں ہے یعنی لفظے غور و غلمہ سے حسن کا تصور ذہن میں آتا ہے لفظے چاند بولو لفظے چاند بولو تو حسن کی ایک تصویر ذہن میں آ جاتی ہے تو ہاں میرے مالک نے کائنات میں بڑے سونے سونے لوگ پیدا کیے اللہ نے غوریں بھی پیدا کی ہیں خوبصورت کتنا حسن ہے غور کا میرے رسول کا فرمان اگر ایک جنت کی غور زمین و آسمانوں کی طرف جنت سے نیچے چھاتی مار لے صرف ظاہر ہو جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ سورج چاند ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے اگر ایک ہور اپنے ناخن کو کات کر زمین پہ پھینک دے تو پوری زمین خوشبو سے بھر جائے اگر ایک ہور ایک کلی کر کے ایک گھونٹ پانی کلی کر کے زمین کی طرف اس کو پھینک دے آقا فرماتے ہیں کہ پوری کائنات پہ خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے یہ میرے اللہ کی بنائیویں مخلوقیں غور غلمہ سورج چاند ستارے گلاب چمبیلی یعنی اگر کوئی شاعر یا کوئی عاشق جس جہد سے مرضی ہے وہ حسن کا انوان چھیڑے وہ حسن کی داستان چھیڑے تو یاد رکھئے جہاں جا کر داستان حسن ختم ہوگی وہاں آگے اگر دیکھئے گا وہاں سے آگی جب آپ دیکھیں گے تو ایک اور ذات کا تصور آئے گا جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور اکرم فخر دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کائنات میں سب سے سونے ہیں حضور سب سے سونے ہیں بس یہی آج میں نے ایک فکر دے نہیں ہے صاحب حضور سب سے سونے ہیں کتنے سونے ہیں آپ کے حسن کا کیا عالم ہے آپ کا حسن کتنا ہے تو ایک بات امام سیوتی کی کرنے لگا پتہ نہیں کیا بات ہے یارب لوگوں میں مجھے کچھ وہ وہ رنگ نظر نہیں آ رہا نوست نوست لگ رہی ہے مجھے ذرا اللہ دروشری پڑھئے سارے کیا بات کر رہا تھا امام سیوتی کی بات کرنے لگا ہوں ذرا مجھے توجہ چاہیے آپ کون امام سیوتی امام سیوتی وہ شخص سے کہے کتیوبندی پس لگ کے بھی بڑے مجھتد ان کے بڑے بدرگ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام سیوتی کو نبی اکرم نے ایک سو سے زیادہ مرتبہ اپنا دیدار اتا فرمایا ہے کتنا سو سے زیادہ مرتبہ امام سیوتی کو نبی پاک نے اپنا ذہنہ ذرہ سب کا تو پھر میں بھی آپ کو کسی اور دلیل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ جو حضرت محدث سے دیلوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام سیوتی کو اللہ کے نبی نے تینتیس سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے اپنا دیدار اتا فرمایا ہے میں ذرا دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ میری دلیل کو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو یہ میں نے کیا کیے بھئی مجھے دیکھ رہے ہو نا آہا تو بسم اللہ جو دیکھ رہے ہو تو توجہ دیکھ رہے نا آپ لوگ تو بتائیے آپ سوئے ہوئے ہو کہ جاگ رہے ہو اچھا ماشاءاللہ تو بندہ صاحب سوئے ہوئے تو کسی کو دیکھ سکتا ہے میں یقین کرو کئی دفعہ میں سویا ہوا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ جرنل مشرف نے میرے جوتے صاف کی ہیں آج کل زرداری جناب میرا نوکربنگ کے باہر کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب خواب کی بات آپ کر رہے ہو یا سمجھ رہے ہو کئی دفعہ جناب یہ نواز شریفیہ سے لوگ آ کر کہتے ہیں سر پلیز گو می یور شوز میں تھوڑے ان کو پالش کر دوں میں کہتا ہوں کرو بڑا خوش ہو رہا ہتا ہوں کہ یار آج تو یہ بڑے بڑے جو ہے نا یہ لوگ میرے جوتے صاف کر رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر آزان ہوتی ہے جاگ پڑتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں خواب میں آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہو لیکن عالم بیداری میں اسی کو دیکھ سکتے ہو جو فیزیکلی ہو یہ دعویٰ تو بڑا آسان ہے کہ امام سیوتی نے تین تیس سے زائد مقتبہ نبی پاک کو جاگتے ہوئے دیکھا بات کرنا تو آسان ہے لیکن اس کو دلیل سے ثابت کرنا بڑا مشکل ہے اور اب اس میں کسی مسلک کی بات بھی نہیں کہ بریلوی کہتے ہیں کہ امام سیوتی نے دیکھا مہدیسے دیلوی نے کہا تھانوی صاحب بھی کہتے ہیں دیوبندی بھا بھی سارے حضرات نے لکھا عالم بیداری میں امام سیوتی نے میرے نبی کی زیارت کی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کی امام سیوتی نے امام سیوتی مصر میں رہنے والے ہیں یار زین کا حضر رکھنا ہے امام سیوتی اور میرا نبی مدینے میں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے خواب میں تو چلو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے لیکن عالم بیداری میں بندہ اسی کو دیکھتا ہے جو سامنے ہو جو سامنے ہو جو سامنے ہو تو اب امام سیوتی مصر میں رہنے والا میرا نبی مدینے میں رہنے والا اب دو ہی باتیں ہیں یا تو سیوتی مدینے آئے ہوں میرے نبی کے مزار کے پرتے اٹھ گئے ہوں انہوں نے پھر زیارت کی ہو یا میرا نبی مصر میں جلوہ گر ہوا ہو تو سنیے امام سیوتی فرماتے ہیں کئی دفعہ میں حدیث پڑھا رہا ہوتا اپنے حجرے میں جاتا رسالت میں آپ کا جلوہ مجھے نظر آ جایا کرتا کئی دفعہ میں کسی جگہ سفر میں جا رہا ہوتا حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی میں نے کئی حدیثوں کے بارے میں خود حضور سے پوچھا آقا یہ حدیثیں آپ کی ہیں یا نہیں ہیں یار سبحان اللہ کی آواز ذرا زور سے کہنے کے لئے آقا یہ حدیثیں آپ کی ہیں یا نہیں ہیں تو کئی دفعہ فرمایا سیوتی یہ میری حدیثیں ہیں سیوتی یہ میری